السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ قربانی کے متعلق ایک اہم اور عام سا سوال ہے اور اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو بہت بڑی غلط فہمی بھی ہے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ پہلی قربانی کو یادمی کرنے لگا ہے اللہ نے توفیق دی ہے پچھلے سالوں میں کسی بھی وجہ سے اس نے قربانی نہیں کی اب وہ کر رہا ہے تو پہلی قربانی وہ اپنی طرف سے کرے یا ماں باپ کی طرف سے کرے یا حضور علیہ السلام کی طرف سے کرے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پہلی قربانی ماں باپ کی طرف سے ہوگی یا حضور علیہ السلام کی طرف سے ہوگی اگلے سالوں سے پھر اپنی قربانی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا دیکھیں جہاں تک عدب اور تعظیم کا تعلق ہے یقیناً بڑوں کا عدب ضروری ہے ماں باپ کے عدب کا تو پھر کیا کہنا پھر حضور علیہ السلام کے عدب کا اسے بھی کیا کہنا یہ عدب اور تعظیم یقیناً ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے ہونا چاہیے جس میں عدب نہیں ہے وہ ہر خیر سے محروم ہوا کرتا ہے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب لیکن یاد رکھیں الامر فوق العدب جہاں پہ حکم آ جائے تو حکم کو پورا ضرور کیا جاتا ہے پھر وہاں پہ جس کا عدب کرنا ہے جب وہی حکم دے دے تو اس کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے لہٰذا یہاں پہ شریعت کا حکم ہے کہ جس پہ قربانی واجب ہے وہ قربانی ادا کرے باقی کسی کی طرف سے کرنا چاہتا ہے وہ نفلی قربانی ہوگی یہ پہلے واجب ادا کرے گا نفلی قربانی بعد میں کرے گا حضور علیہ السلام کی طرف سے ضرور کریں ماں باپ کی طرف سے ضرور کریں صحابہ اکرام اہل بیت عظام اور دیگر امت کے کسی بھی فرد کی طرف سے آپ قربانی کریں ضرور کریں اگر اللہ نے ہمت اور وسعدی ہے لیکن پہلے اپنا واجب ادا کرنے کے بعد پہلے اپنا واجب ادا کریں باقی نفلی قربانیاں بعد میں دیں گے